گھر جانے کے لیے میں گاڑی میں بیٹھا ہی تھا میری نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے علی حسنین کا پتہ پوچھ رہے تھے مجھ پر نظر پڑتے ہی ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا اور پاس آئے کپڑوں کی خستہ حالی اور چہرے پر جھریان پہت کچھ بتا رہی تھی بولے بیٹا یہ میرے پتر کا نام ہے سنا ہے وہ اسی اسلام آباد شہر میں اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا پھر کاغذ میں لپٹی کوئی چیز نکالی یہ کسی کی تصویر تھی مگر تصویر میں نظر آنے والا شخص بہت کم عمر نظر آ رہا تھا میں نے پوچھا بابا جی یہ ہیں آپ کے بیٹے مگر یہ تو بہت کم عمر نظر آ رہے ہیں بولے پتر یہ تو پولیس میں ٹیسٹ دینے کے لیے اس نے تصویر بنوائی تھی اب تو سنا ہے وہ افسر ہو چکے تو پاپا جی آپ سے کوئی رابطہ نہیں اور کب سے لرستے ہونٹوں سے بولے بیٹا تاریخ خیاد نہیں مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی تب اس کی نوکری نہیں تھی پولیس میں ٹیسٹ دیا پھر بی بی کو لے کر شہر آ گیا پہلے تو ماں زندہ تھی اب وہ بھی نہیں رہی میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ہوں بڑی مشکل سے لگا ہے کہ وہ اس شہر میں رہتا ہے میں بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ بس ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں مگر بابا جی آپ کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے ایک آہ بھری اور بولے کئی دن ہو گئے پتر بس چلتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے جہاں رات پڑے سڑک کنارے ہی سو جاتا ہوں اتنے میں ایک سردھاوا کا جھونکا میرے جسم کو چٹرا گیا بابا جی آپ کے پاس کوئی اڈریس نہیں ایسے کیسے آپ کو ابھی لفظ میرے موں میں ہی تھے بولے تو خیر ہے پتر اپنے بیٹے کے شہر میں موت آئی تو اس سے آگے کیا ہے باپ ہونا زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں ہشر میں تو پتر سنا ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی میں نے تو ہشر نہیں دیکھی بابا جی مگر ہشر دیکھ رہا ہوں آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے کہیں اس باپ کی محبت کی قیمت اس شہر کے بیٹوں کو نہ دینی پڑ جائے ایک تو فون گھومائے اور افیسر علی حسنین کا پتہ چل گیا بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر لے کر گیا بیل بجائی تو نوکر باہر آیا بابا جی نے بتایا کہ وہ صاحب کے والد ہیں اندر آنا چاہتے ہیں ملازم نے چونک کر کہا صاحب تو کہتے ہیں ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اس پر میں نے زور دیا کہ آپ اندر جا کر بتائیں تو کہ باہر کون آیا ہے ملازم سے بحث زور پکڑنے لگی تو بابا جی نے مداخلت کی بڑے نرم لہجے میں بولے صویرے کمتے جان لیں اتھو ہی لگنا ہے نا میں نے بابا جی سے کہا یہ کیا بات ہوئی آپ مل تو لیں بابا جی مڑے اور چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے والی سڑک پار درخت کی نیچے جا بیٹھے اور بولے بس یہیں سے دیکھ لیا کروں گا اکھانو تھنڈی پہ جائے گی یہ پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں کئی بار آنچو آئے نم ہو گئے لکھنے والے کی بھی آنچو آ گئے ہوں گے بس ایک ہی فکرہ ذہن میں گونچ رہا تھا باپ ہونا دنیا میں ملنا چاہتا ہوں حشر میں تو پتر اپنی اپنی بڑی ہوگی خدارہ اپنے والدین کی قدر کیجئے باپ ہرا جائے باپ ہرا جائے باپ ہرا جائے موسیقی